بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتاں ویورز آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے انٹرنیشنل لا کے حوالے سے ہیں اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے انٹرونشن کے حوالے سے اب انٹرونشن اس کا میننگ کیا ہے ڈیفینیشن کیا ہے ان کے گراؤنڈز کون سے ہیں کائنڈز کون سے ہیں یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں سٹڈی کریں گے اس لیکچر کے جو پی ڈی ایف نوٹس ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آج کے لیکچر الیل بی کے سٹڈنٹ کے لیے امپورٹنٹ لیکچر ہے ایکزیم کے حوالے سے جو انٹرونشن ہے تو سمپل الفاظ میں انٹرونشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ریاست دوسرے ریاست کے معاملات میں افیرز میں مداخلت کرتا ہے فورس فولی تو اس کو انٹرونشن کہا جاتا ہے موجودہ دور میں انٹرونشن کی ہمیں کوئی ایکزیمپل نہیں ملتی لیکن جب یونیٹڈ نیشن وہ جب اسٹیبلشٹ ہوا تو جتنے بھی انٹرونشن کے گراؤنڈز ہیں ان سب کو ختم کر دیا گیا لیکن چونکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ انٹرونشنل لاہ کے سبجیکٹ کا حصہ ہے تو ایکزیم کے حوالے سے ضروری ہے الیل بی کے سٹڈنٹ کے لیے تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں انٹرونشن سے آہستہ آہستہ آگے سارے پوائنٹس جو ہیں اس لیکچر میں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب ایک ریاست وہ مداخلت کرتا ہے انٹرفیر کرتا ہے کسی دوسرے سٹیٹ کے افیرز میں فورس فولی تو جب جس ریاست کے معاملات میں انٹرفیر کی جا رہی ہے تو پھر وہ سٹیٹ جو ہے وہ ایز ای رییکشن اس وائلیشن کے اگینسٹ جو انٹرونشن ہے انٹرنیشنلہ اس کو پرمیٹ کرتا ہے مثال کے طور پر پاکستان ہے پاکستان کے معاملات میں اگر کوئی ریاست فورس فولی انٹرفیر کرتا ہے مداخلت کرتا ہے تو پھر یہاں پہ انٹرنیشنلہ جو ہے وہ پاکستان کو پرمیٹ کرتا ہے کہ وہ بھی فورس فولی اس سٹیٹ کے افیرز میں مداخلت کریں یہ جو انٹرونشن ہوتا ہے یہ فورسیبل ہوتا ہے اس میں فورس استعمال کیا جاتا ہے اور جس سٹیٹ میں یہ انٹرونشن کی جا رہی ہے جس سٹیٹ کے افیرز میں انٹرونشن کی جا رہی ہے تو اس سٹیٹ کے کنسنٹ کے بغیر ہوتا ہے جنرل اسمبلی آف دا یونیٹیڈ نیشن ہیز میڈ نون انٹرونشن ایڈیوٹی آف آل دا سٹیٹ یہ جو یونیٹیڈ نیشن ہے یہ جب اسٹیبلش ہوا تو اس کی جو جنرل اسمبلی ہے اس نے جنرل اسمبلی نے تمام ریاستوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ کوئی بھی ریاست جو کہ یونیٹیڈ نیشن کا میمبر ہے وہ کسی دوسری ریاست کے افیرز میں انٹرونشن نہیں کرے گا نون انٹرونشن یہ تمام ریاستوں کی ڈیوٹی ہیں کہ ایک ریاست دوسری ریاست کے معاملات میں انٹرفیر نہیں کرے گا فورسیبلی انٹرونشن میں افیکٹ انٹرنل اور ایکسٹرنل افیرز آف انہیڈر سٹیٹ اب یہ جو انٹرونشن ہوتا ہے یہ انٹرنل بھی ہوتا ہے اور ایکسٹرنل بھی یعنی ایک ریاست کے جو اندرونی جو معاملات ہیں یا بیرونی جو ریاستوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں مداخلت ہوتا ہے یہ اس کو افیکٹ کر سکتا ہے یہ تو ہوگی شورٹ سی انٹرودکشن یہاں پہ انٹرونشن کی اب یہ جو ورڈ ہے انٹرونشن اس کا مطلب کیا ہے میننگ کیا ہے جو انٹرونشن کا ورڈ ہے اس کو موسٹلی جو رائٹرز ہیں تو وہ اس کو سبورسیو انٹرونشن کہتے ہیں سبورسیو انٹرونشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ریاست فورسیبلی کسی دوسری ریاست کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا کسی خاص مقصد کے لیے اس میں انٹرونشن کرتا ہے تو اس کو سبورسیو انٹرونشن کہا جاتا ہے پھر یہاں پہ دیفینیشن ہے انٹرونشن کی جو اوپن ہیم ہے جو فلاسپر ہے اس نے یہاں پہ انٹرونشن کو ڈیفائن کیا گیا اس نے یہاں پہ دیفینیشن بتائی ہے انٹرونشن is ڈکٹیٹوریل انٹرونشن بائی ایسٹیٹ تو یہاں پہ دیفینیشن میں ہے انٹرونشن جو ہے یہ ایک آمرانہ مداخلت ہے جب ایک ریاست دوسرے ریاست کے معاملات میں انٹرفیر کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ کچھ چیزوں کی کنڈیشن جو ہے اس کو منٹین رکھا جائے یا اس کی جو ایکٹیویٹیشن ہے اس کو آلٹر کیا جائے اس کو چینج کیا جائے یعنی کہ ہمارا یہ ملک ہے ساتھ والا ملک جو ہے وہ کچھ ایسی سیچویشن کر رہا ہے جس سے یہاں پہ ہمیں اس ملک کو یہاں پہ کچھ اس سے مسئلہ ہے کچھ حالات ایسے بن رہے ہیں جس سے اس ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر یہ ملک وہاں پہ ساتھ والے ملک میں انٹرفیر کر سکتا ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے فارم آف انٹرونشن اب یہ جو انٹرونشن یہ کس طرز کا ہو سکتا ہے یہ ڈپلومیٹک بھی ہو سکتا ہے اور ملٹری بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ہر اسٹیٹ کے دوسرے اسٹیٹ میں تو یہ ڈپلومیٹ بھی وہاں پہ انٹرونشن مداخلت کر سکتے ہیں اور جو ملٹری ہے جو آرمی ہے وہ بھی کسی دوسرے اسٹیٹ کے جو معاملات ہیں اس میں انٹرفیر کر سکتی ہیں پھر یہاں پہ انٹرونشن کی کائنڈز ہیں انٹرنل انٹرونشن ایکسٹرنل پنیٹیو سبورسو انٹرونشن انٹرنل انٹرونشن یہ ہے کہ جب ایک ریاست دوسرے ریاست کے گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں اس میں انٹرفیر کرتا ہے ایکسٹرنل یہ ہے کہ جب ایک ملک ایک ریاست کا جو ریلیشن ہے دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ اس کے ماں اس میٹرز میں انٹرفیر کرتا ہے پنیٹیو انٹرونشن اور سبورسو انٹرونشن پنیٹیو انٹرونشن یہ ہے کہ جب ایک ریاست جو ہے اپنے انٹرنل افیرز کی وجہ سے انٹرنیشنل جو لاؤ ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو کوئی بھی ریاست آ سکتا ہے اور اس سٹیٹ کے جو نیشنل باؤنڈریز ہیں جو بارڈرز ہیں اس پہ جو ہے وہ ملٹری تینات کر سکتا ہے سزا کے طور پر اور سب ورشوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی سٹیٹ کے جو انٹرنل افیرز ہیں اس میں مداخلت کرنا پھر یہاں پہ انٹرونشن کے ایلیمنٹس ہیں کہ کون کون سے چیزیں ہوں گی تو اس کو انٹرونشن کہا جائے گا اس میں سب سے پہلے ہیں فورسیبیلٹی اور یوز آف فورس جس میں فورس کا استعمال ہوا ہو یسے کہ آرمی ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ اس میں ویپنز یوز کیا جائیں گے فورس یوز کیا جائے گا گروپ آف فورس ہوگا ویڈاوٹ کنسرنڈ اور جس سٹیٹ میں یہ انٹرونشن کی جا رہی ہیں اس سٹیٹ کے کنسرنڈ کے بغیر ہوتا ہے اور یہ ایک سٹیٹ کرتا ہے دوسری سٹیٹ کے اگنسٹ انٹرونشن ہوتا ہے اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے انٹرونشن کا اوبجیکٹ آف انٹرونشن is to make the conditions according to the wishes of intervening state یہاں پہ اوبجیکٹ یہ ہوتا ہے انٹرونشن کا کہ جو سٹیٹ جو انٹرفیر کر رہا ہے جو کسی دوسری سٹیٹ میں انٹرونشن کر رہا ہے اس سٹیٹ کی وش کے مطابق کچھ چیزوں کو بھرقرار رکھنا grounds for intervention under international law اب وہ کون کون سے grounds ہیں جس پہ ایک ریاست دوسری ریاست کے معاملات میں affairs میں انٹرفیر کر سکتا ہے سب سے پہلے ہے self defense according to open him use of force in self defense is justified where it is necessary for self preservation یہ جو open him ہے یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہو اپنے آپ کو بچانا ہو تو وہاں پہ آپ self defense کے لیے اگر force کا استعمال کرتے ہیں تو یہ justified ہے conditions کیا ہوں گی self defense کے لیے the right of self defense is available subject to the condition as under یہاں پہ ایک بات سمجھنے کے لیے ہے کہ جیسے کہ پاکستان پینل کورڈ ہے یا جیسے انڈیا کا اگر دیکھ لیے تو انڈین پینل کورڈ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے کہ یہ IPC پی پی سی جو ہے یہ criminal law ہے لیکن وہاں پہ آپ کے خلاف کوئی جرم ہو رہا ہے تو آپ self defense میں اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ جرم ہے تو وہ آپ کے خلاف جرم consider نہیں ہوگا کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنا دفاع کر رہے ہیں تو یہاں پہ self defense کے لیے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر intervention جو ہے وہ کی جاتی ہیں تو وہ justified ہے تو conditions کیا ہوں گی self defense کے لیے there should be arm attack آپ کے خلاف جو ہے آپ کے ملک کے اوپر کسی ملک کی arm attack کر رہی ہیں تو یہاں پہ self defense میں آپ بھی اس state کے affairs میں interfere کر سکتے ہیں report should be made to security council اب جو بھی intervention کی جارہی ہیں کس وجہ سے کی جارہی ہیں جو self defense کی جو وجوہات اس کی report بنا کے security council کو دینی پڑے گی there shall be no effect on security council responsibility for keeping peace اب self defense کی وجہ سے اگر آپ جو ہے کسی دوسرے state میں وہاں پہ interfere کرتے ہیں لیکن جو security council جو اس کی جو responsibility ہیں امن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ effect نہیں ہونی چاہیے right of self defense exist until security council has taken any action آپ کا جو state کا جو self defense کا جو right ہے جو حق ہے وہ اس وقت تک exist کرتا ہے موجود ہوتا ہے جب تک security council جو ہے وہ کوئی action نہیں لیتا this right is not available against non-member of united nation اب یہ جو self defense کا جو right ہے intervention کے لیے یہ وہ states جو کہ united nation کے members نہیں ہیں ان کے خلاف آپ self defense کا جو right ہے یہ استعمال نہیں کر سکتے تو first ground یہ ہے کہ صرف defense کے طور پہ بھی ایک ریاست دوسرے ریاست کے معاملات میں interfere کر سکتی ہے آگے second آجتا ہے intervention to protect persons and property ایک ریاست جو ہے وہ وہاں پہ کچھ persons ہیں ان کو بچانا ہے یا کوئی property ہے اس property کو حاصل کرنے کے لیے یا کچھ persons کو protect کرنے کے لیے اس property کو protect کرنے کے لیے ایک ریاست دوسرے ریاست کے معاملات میں interfere کر balance of power کیا ہے سب سے پہلے اس کو ذرا سمجھتے ہیں balance of power یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کسی جنگ کے situation میں war کے situation میں ایک ریاست جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے یا وہ ہارنے والی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ countries مل کے یا ایک country جو ہے وہ مل کے آتی ہیں جب اس state کے ساتھ ایک ہو کے یعنی یہ ایک group of force بناتی ہیں اور یہ جا کے interfere کرتی ہیں کسی دوسرے state کے معاملات میں تو یہ کیا کہتا ہے کہ intervention for balance of power اس کو کہا جاتا ہے it was permitted in the past اب یہ جو ہوتا تھا intervention balance of power یہ past میں ہوتا تھا past میں اس کی permission تھی but after the establishment of united nation لیکن جب united nation وجود میں آیا no state can intervene ریاست کے internal یا external affairs میں interfere نہیں کر سکتا کیونکہ united nation کے وجود میں آنے کے بعد united nation نے ذمہ داری اٹھا لی ہیں کہ جو جو ریاستیں united nation کے members ہیں united nation ان کے لئے کام کریں گی امن کو برقرار رکھنے کے لئے intervention to maintain international law اب international law کو maintain رکھنے کی لئے برقرار رکھنے کی لئے بھی ایک ریاست دوسرے ریاست کے معاملات میں interfere کر سکتی ہے وہ کس طرح سے it was permitted before the establishment of united nation now intervention against violation of international law is not permissible یعنی کہ اگر کوئی ایک ریاست دوسرے ریاست میں اس لئے انٹرفیر کرتا ہے کہ اس ریاست نے international law کو violate کیا ہے تو اب دوسرا ریاست آتا ہے اس کے معاملات میں عمل دخل کرتا ہے تو یہ چیز ختم کر دی گئی ہے جب سے United nation وجود میں آیا ہے تو اس کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی ہے intervention for enforcement of treaty rights a state is justified to interfere the external or internal affairs of other state for the enforcement of rights of treaty United nation does not recognize this intervention جیسے treaty جو ہے یہ بھی international law کا ایک topic ہے اس پہ میں already lecture اپلوڈ کر چکا ہوں کہ treaty کیا ہے جب ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو treaty کہا جاتا ہے تو treaty کے rights ہوتے ہیں اس کو enforce کرنی کے لیے ایک ریاست دوسری ریاست کے internal یا external affairs میں مداخلت کر سکتا ہے لیکن United nation جو ہے وہ اس intervention کو اور اگنیز نہیں کرتا اس کو تسلیم نہیں کرتا intervention by invitation illegitimate government may invite the forces of another state on its own land for any loveful purpose and usually in case of civil war such intervention may be invited جب ایک government جو ہے ایک ریاست کی حکومت ہے وہ خود ہی دوسرے state کی جو forces ہیں ان میں آئے کسی lawful purpose کی لیے آپ intervention کریں کسی lawful purpose کے لیے کسی بھی معاملے میں interfere کریں تو یہاں پہ یہ جو intervention ہوتی ہیں اس کو intervention by invitation کہا جاتا ہے intervention on humanitarian ground انسانیت کی بنیاد پہ جو مداخلت کی جاتی ہیں جب ایک ریاست دوسرے ریاست کے ماملات میں interfere کرتا ہے تو اس کو humanitarian ground کہا جاتا ہے یہ بھی یہاں پہ intervention کا ایک ground ہے یعنی جب ایک ریاست دوسری ریاست کے معاملات میں صرف humanity کی ground کے اوپر interfere کرتا ہے تو یہ بھی justified ہے جو human رائٹس ہیں human رائٹس کے اوپر میں آلیڈ لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں جو انسانی حقوق ہے جو کہ پوری دنیا میں ہر انسان کو ایک اگر human رائٹس کی اوپن لیو وائلیشن ہوتی ہیں تو باقی سٹیٹس ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کے یہاں پہ ایک اوپن لیو وائلیشن ہو رہی ہے تو اس بنیاد کی اوپر تو یہ جو میں آپ کو گراؤنڈ بتایا کہ ہیمیلیٹیرن گراؤنڈ کے اوپر بھی ایک ریاست دوسری ریاست کے معاملات میں انٹرفیر کر سکتا ہے لیکن کونٹریورشن کوئسٹن یہ اس لیے بن چکا ہے کہ انٹرونیشن چارٹر آنے کے بعد اس کی انفورسمن کے بعد یہ انٹرونیشن جو ہے یہ لافل ہے یا نہیں اب اس کی اوپر کوئی بھی آنسر موجود نہیں ہے لیکن اس ٹائپ کا یہ جو ہیمیلیٹیرن گراؤنڈ کے اوپر انٹرونیشن ہے یہ ابھی انٹرونیشن لاو میں پوسیبل نہیں ہے تو یہ سارے اوپر گراؤنڈ تھے جن جن گراؤنڈ کے اوپر ایک ریاست دوسرے ریاست کے معاملات میں انٹرفیر کر سکتا ہے لیکن انٹرونیشن کے اسٹیبلشمنٹ کے بعد یہ سارے جو گراؤنڈ تقریبا ختم ہو چکے ہیں آج کے موجودہ دور میں ہمیں جتنے بھی گراؤنڈ ہیں ان گراؤنڈ سوپر انٹرونیشن نہیں ملتی آج کے دور میں کوئی بھی دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کر تا اب پریزنٹ پوزیشن کیا ہے انٹرونیشن کی انڈر انٹرونیشن چارٹر انٹرونیشن چارٹر انٹرونیشن چارٹر یہاں پہ بات ہی ختم ہو گئی اوپر جتنے ہم نے گراؤنڈ سٹیڈی کر لیے کہ آج کے دور میں موجودہ دور میں یونیٹڈ نیشن چارٹر جو ہے وہ کسی بھی اوپر جتنے بھی گراؤنڈ ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا یہ جو ہمارے پاس یونیٹڈ نیشن چارٹر ہے اس کا جو آرٹیکل ٹو ہے اس کا پارا نمبر فور ہے اس میں انٹرونیشن جو ہے اس کو پروہیبٹ کر دیا گیا منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی سٹیٹ جو وہ فورس کا یوز نہیں کرے گا دوسرے ریاست کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کے لئے جتنے بھی جتنی بھی سٹیٹ ہیں جو یونیٹڈ نیشن کے ممبر ہیں شیل ریفرین ان دیر انٹرنیشن ریلیشن فرام دا تریٹ اور یوز آف فورس اگنس دا ٹھرٹوریل انٹیگریٹی اور پولیٹیکل انڈیپینڈنس آف اینی سٹیٹ اور ان اینی ادر مینر ان کنزسٹن وید پرپوس آف یونیٹڈ نیشن تو یہاں پہ جو یونیٹڈ نیشن ہے اس نے تمام ممبر سٹیٹ کو ریفرین کر دیا روک دیا گیا کہ جتنے جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ انٹرونشن یہ امرانہ مداخلت ہے جب ایک ریاست جبری طور پر دوسری ریاست کے معاملات میں انٹرونشن کہا جاتا ہے یہ دیپلومیٹک بھی ہو سکتا ہے اور آرمی کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے انٹرونشن is a rule forbidden by انٹرنیشن اللہ but there جو انٹرنیشن اللہ ہے اس نے منع کر دیا گیا ہے فوربیٹ کر دیا گیا ہے کہ انٹرنیشن اللہ میں جو انٹرونشن ہے اس کو ختم کر دیا گیا لیکن کچھ exceptional cases ہیں جس کی وجہ سے ایک ریاست دوسرے ریاست کے معاملات میں interfere کر سکتا ہے تو امید کر تا آپ کی لائش کر انتہا ان فورمیٹ ہو گا اس لیکچر کی پی ڈی ایف نوٹ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تین کی